سادھی کے بعد ہر کپل ساتھ میں سوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بتانے والی بات ہے ہاں کیونکہ جاپان میں اس نیم کی بھی پھریت کام ہوتا ہے یعنی وہاں شادی شدہ جوڑا ساتھ میں نیبل کی الگ لگ سوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی عام آدمی کے لیے یہ بات حیران کر دینے والی ہے مگر یہی سچ ہے جاپان میں آدھیکاریک روپ سے شادی ہونے کے بعد بھی پتی پتنی ساتھ نہیں سوتی ہیں اس کی مہتبون وجہ ہے ان کے نید وہاں کے لوگ جتنا مہتب اپنے کام کو دیتے ہیں اتنا ہی مہتب وہ نید کو بھی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوالٹی سلیپنگ کے کارن شادی شدہ ہو کر بھی لوگ الگ الگ کمرے میں جا کر سوتے ہیں اس دیس کا کپل نہیں چاہتا ہے کہ پٹنر کے خراتے یا کسی اور عجیب عادت کی وجہ سے ان کی نید میں خلال پڑے اسی وجہ سے وہ ساس سونا بہتر نہیں سمجھتے ہیں جاپان کے اس کانی کا دوسرا اینگل بھی ہے دراصل وہاں کئی شادی شدہ جوڑے ایسے بھی ہیں جن کی اوفیس ٹائمنگ میچ نہیں کرتی کبھی وہ اوفیس سے لیٹ رائٹ آتے ہیں تو کبھی صبح جلدی کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے ایسے میں وہ نہیں جاتے کہ شورس را بے کارن ان کے پٹنر کی نید خراب ہو اس لیے وہ اپنا الگ سونا پسند کرتے ہیں وہاں کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں جو شوٹے گروہ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس سونے کے لیے الگ الگ روم نہیں ہے پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس الگ کمرے ہو اور وہ پارٹنر سے دوری بنا کر سو پائیں اس کے لیے جپان میں یہ نیم بے گی بچے اپنی ماں کے ساتھ سوتے ہیں ایسے میں پتہ کو نمینا کرنا ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچے اور پتنے کے ساتھ سونا آیا یا نہیں جپان میں کپل کا الگ سونے کا نیم نیا نہیں ہے بلکہ صدیوں سے وہاں یہی ریت چلی آ رہی ہے وہاں کے لوگ اچھے سے اپنے نید پوری کرتے ہیں اس لیے اگلے دن کام میں من نہ لگا پاتے ہیں ہماری طرح نہیں رات میں جب تک فون مو پر نہ گرے سوتے ہی رہی ہیں اپنے کمتی سے مجھے نید پوری کرتے ہیں